ایک بار پھر سے سوا گئت ہے آپ کا ہماری اس چینل گھر پینٹنگ پر جیسے کی آپ نے تھم نیل پہ دیکھا اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ووڈ سٹین کے ریگارڈنگ ہے اگر آپ کو سٹین چڑھانا ہے یا کلر چڑھانا ہے پولیش سے پہلے یا پولیش کرتے ہوئے پولیش کا پارٹ ہے کلر چڑھانا تو آپ کو میں طریقہ بتایتا ہوں یہ سٹین تھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے پولیش کو دانے میں بھگو کے رکھا ہے یہ میلٹ ہو چکا ہے آپ بھی ایسے رکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہم یوز کر رہے ہیں ہم پولیش کے اندر کلر ڈال کے یوز کر رہے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر ایک ایک گدی لگا دی ہے یہ آپ نے دیکھی ہے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ پرانی چوکھٹے دور فریم ہے پرانے ان کو ہم نے جو اس کے اوپر پہلے سے مٹیریل تھا اس مٹیریل کو ہم نے ریموو کرا اس کو اتارا اتارنے کے بعد اس کی سینڈنگ کری اچھے سے اس کو سموتھ کیا سموتھ کرنے کے بعد اس کی ریپیر شپیر تھی وہ ریپیر بھری پھر ہم نے اس کے اوپر سٹین چڑھایا جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو لاگدانہ اور سپریٹ ہوتا ہے جو بھیگا وہاں آپ کو دکھایا تھا ابھی اس کے اندر ہم نے اس کے سٹین ڈالا اور سٹین ڈال کے اس کے اوپر ہم لو ویسے اگر آپ چاہے تو آپ اس کو تھینر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تھینر میں ڈال کے بھی یا without of any chemical یعنی کہ نہ سپریٹ ہو نہ تھینر ہو اس کے بینا بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں direct اس میں آپ کو کرنا یہ ہوگا جیسے ہم لوگ یہاں کلم سے چڑھا رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ کپڑے سے صاف بھی کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کو کرنا ہے یہ دیکھیں ہم صاف کر رہے ہیں ایسے ہی آپ کو بھی کرنا ہے اگر آپ بینا کسی تھینر وغیرہ کے چڑھا رہے ہیں تو یعنی direct جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا ہوئی ہے یہاں پر ہم نے پالش کے ساتھ چڑھایا کیونکہ یہ پرانی پرانے ڈور فریمز ہیں ہم نے اس کو اتار کے سینڈنگ کر کے پھر ہم نے اس کے اوپر کلر چڑھایا ہے پالش کے ساتھ تاکہ کلر پراپر چڑھایا ہے اور کلر کے بعد پھر ہم نے اس کو پکا کیا پالش سے ہی پالش سے پکا کرنے کے بعد یعنی کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں کلر کو اس طرح سے کر رہے ہیں جو تیچ اپ ہے اچھلی تیچ اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے ہم نے سٹین چڑھایا تو اس کے اندر بہت سارے جو اندر ہول ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اندر کا جو حصہ ہے یہ رہ جاتا ہے اس کو پراپر سے ہمیں کرنا ہوتا ہے یہ کلم سے ہوتا ہے ایسے اگر آپ جیسے ہم گدی چلاتے ہیں یا مشین سے ہم ڈالتے ہیں تب یہ کئی بار نہیں فل ہو پاتا ہے اس لئے ہمیں کرنا ہوتا ہے کلم سے کرنا ہوتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی نیڈ ہے اور کئی بار یہ کیا ہوتا ہے جب ہم سٹین چڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں سے لائٹ ہو جاتا ہے کہیں سے ڈارک ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر ہو گیا ہم نے اس کو ٹھیک کیا اور کلم سے جو ریپیر کرتے ہیں مطلب کلم سے جب آپ لگاتے ہیں تو جو لائٹ ڈارک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر بھی دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو کلم کی ضرورت کلم کی نیڈ پڑے گی اگر آپ کو سٹین یوز کرنا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں تین کیا کئی طریقے ہیں لیکن تین میں بتا جاتا ہوں ایک تو آپ ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹ چڑھا سکتے ہیں جیسے ہم نے چڑھایا اور ایک پالش کے اندر ڈال کے آپ چڑھا سکتے ہیں سٹین کو اور دوسرا تھینر کے اندر ڈال کے بھی آپ چڑھا سکتے ہیں سٹین کو یہ تین طریقے تو ہی ہیں یہ ہے ووڈ سٹین ایشین کا جو ہم نے یہاں پر چڑھایا اور اب اس کے اوپر پھر ہم لوگ پی یو کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں آپ کو پی یو والی ویڈیو بھی دکھاؤں تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو جنور سے پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیور کریں اور چلے کر سبسکرائب ضرور کریں دھنے والد دوستو